اس طرح آپ کے کاکی نام کے جز بننے کی ایک اور وجہ مؤرخین نے لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو کاکی کیوں کہا جاتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ حوز شمسی پر بیٹھے ہوئے تھے جب حوز شمسی کا تذکرہ آ گیا ہے تو اس کا مختصر پس منظر بیان کر دوں ایک مرتبہ بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش نے خواہش کی کہ اپنی مملکت میں کوئی حوز کوئی طلاب تعمیر کروں اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی وہ بھی بادشاہ چونکہ اللہ والے تھے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو فلا جگہ پر کھواں کھو دو فلا جگہ طلاب بناو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما تھے گھوڑے کے کھر جہاں لگے تھے اس کے ذریعے سے بھی آپ کو خواب میں اشارہ کیا گیا کہ اس جگہ پر جو ہے طلاب کھوڑا جائے چنانچہ صبح ہوئی تو بادشاہ چونکہ آپ کا مرید تھا آپ کے حکم آپ کے اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا بادشاہ نے فوراً آپ کے خدمت میں خاصیت کو بھیجا خاصیت آپ کے پاس پہنچتا ہے اس سے پہلے کہ خواب بیان کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ بادشاہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور ہوس یعنی کھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو بادشاہ سے کہنا کہ میں بھی وہاں آ رہا ہوں وہ بھی وہاں آ جائے اس کے بعد اسی مقام پر بادشاہ بھی پہنچتا ہے اور حضرت رحمت اللہ علیہ بھی پہنچتے ہیں حضرت اسی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاب بنانے کا گویا اشارہ کیا تھا بہرحال اس کے بعد سے اس حوز کو حوز شمسی کہا جاتا ہے شمس چونکہ بادشاہ کا نام تھا تو بادشاہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حوز شمسی کہا جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت خطبدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مریدین نے خواہد ظاہر کی کہ حضرت اگر اس سردی کے موسم میں آپ کی برکت سے آپ کی دعا سے گرم گرم روٹیوں کا انتظام ہو جائے تو پھر ہم لوگ خوب مزہ لے کر کھائیں اور ہم لوگ سہراب ہو جائیں تو یہ سن کر حضرت رحمت اللہ علیہ نے طلاب میں اترتے ہیں اور طلاب سے اس حوز سے گرم گرم روٹیاں اپنے مریدین کو نکالتے ہیں اور دیتے ہیں نکالتے ہیں اور دیتے ہیں اس واقعے کے بعد سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ کاکی کا لفظ مشہور ہو گیا ہے ایک اور تیسرا واقعہ آپ کے کاکی کا یہ بیان کیا جاتا ہے آپ کے نام کے ساتھ کاکی کہا جانے کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ بچپن میں تھے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تربیت کے لیے ایک پلان بنایا تھا ایک پروگرام سونچ رکھا تھا کہ آپ کا یقین اللہ کی ذات پر ایسے بنایا جائے کہ ہر وقت آپ اللہ سے لینے والے ہوں اللہ سے مانگنے والے ہوں چنانچہ ایک مرتبہ حضرت خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے والدہ سے کہا کہ امی جان بھوک لگ رہی ہے مجھے کھانا دے دو حضرت کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا کھانا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے ہم کو بھی اللہ ہی کھانا دیتے ہیں تم بھی اللہ سے مانگو اللہ تمہارے لئے کھانے کا انتظام کریں گے حضرت نے پھر پوچھا کہ امی جان اللہ سے کھانا مانگنے کا طریقہ کیا ہے تو والدہ نے فرمایا کہ مسلح بچھاؤ نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بھی کھانے کا انتظام کریں گے چنانچہ حضرت مسلے پر بیٹھ گئے نماز پڑھنے لگے اسی دوران والدہ نے کھانا تیار کیا اور بورچ خانے میں ڈھاپ کر کھانا رکھ دیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ کھانا تیار ہے نہیں ہے تمہارے لیے چنانچہ ان کی والدہ کے اس کہنے کے بعد حضرت بورچ خانے میں جاتے ہیں اور کھانا دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اس طرح ان کی والدہ نے روز تربیت کے انداز میں انہیں پہلے نماز پڑھ کر دعا مانگنے کی تلقین کرتی تھی اور اس کے بعد انہیں کھانا دیا کرتی تھی ایک مرتبے کی بات ہے کہ ان کی والدہ کسی پروگرام میں کسی فنکشن میں چلی گئی جانے کے بعد کچھ دیر ہو گئی جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے ٹائم دیکھا کہ یہ ٹائم تو مجھے اپنے لخت جگر کو کھانا دینے کا ہے لہٰذا ان کی والدہ کو احساس ہوا تو فوراں وہ دوڑی دوڑی ہوئی آئی راستے میں اللہ سے دعا کر رہی تھی رو رہی تھی اے ربار کریم اے رب العالمین میں نے اپنی بچے کی تربیت کے لیے ایک محنت کی تھی آج وہ ساری محنت زائے نہ ہو جائے میں نے اپنی بچے کی آپ کی ذات پر یقین بنانے کے لیے میں نے اتنے دن سے اتنی تربیت کی ہے آج وہ کہیں محنت میری زائے نہ ہو جائے اے اللہ مجھے بچے کے بیدار ہونے سے پہلے ہی مجھے گھر تک پہنچا دیجئے چنانچہ آپ کی والدہ ماجیدہ دوڑتی ہوئی گھر پہنچتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ حضرت آرام سے میٹھی نین سوئے ہوئے ہیں والدہ ماجیدہ جلدی سے کھانا تیار کرتی ہے پھر حضرت کو بیدار کرتی ہے اور بولتی ہے بیٹا جلدی سے اللہ سے مانگ لو اس کے بعد دسترخان بجھ جائے گا کھانا کھالو چنانچہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امی جان میں نے تو آج کھانا کھا لیا ہے میں نے روز کی طرح آپ کے نہ ہونے کے باوجود میں نے نماز پڑھی اور اسی جگہ پر گیا جہاں پر آپ روزانہ کھانا رکھتی ہیں میں نے جا کر دیکھا تو وہاں کھانا حاضر تھا میں نے کھانا کھا لیا ہے اور یہ بھی کہا کہ امی جان میں نے آج جو کھانا کھایا ہے میں نے آج کے کھانے سے زیادہ لذیذ اس سے پہلے کھانا نہیں کھایا ہے آپ کی والدہ ماجیدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ نے آج میری محنت کی لاج رکھ لی پھر اپنے لخت جگر کو اپنے گلے سے لگایا اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجیدہ نے آپ کی بچپن سے ہی کیسی تربیت کی تھی کیسے تربیت کا انتظام کیا تھا جب مائیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتی ہیں تو پھر وقت کے جنید بغدادی خاجہ موئین الدین اجمیری خاجہ خطبدین بختیار کاکیم اور اس جیسے بزرگان دین پیدا ہوتے ہیں